اسلام علیکم گائز کیسا آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹیک ہوں گے ویرکم ٹو ما این ایڈر ویڈیو آج میں آپ کے لیے ایک یونیک سی بو کا ٹوٹوریل لکھے آئی ہوں جو کافی ایزی بنتی ہے اور کافی سٹائلش لگتی ہے ہماری فیملی میں کسی کی انگیجمنٹ تھی تو میری قزن کی فروگ کے ساتھ بو نہیں مر رہی تھی تو میری چاچی نے کہا کہ تم بنا دوگی میں نے کہا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں نے ان سے کہا کہ فروگ سے کوئی کپڑا رہ گیا ہے تو انہیں کہا ہاں رہ گیا ہے تو میں نے کہا وہ دے دیں میں آپ کو میچنگ بو بنا دوں گی اچھلے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سوئی داگا لینا ہے اور کپڑا لینا ہے اس کی فروگ میں جو ہے وہ تری ٹائپس کا کپڑا لگاتا سلک لگاتا اور یہ کوئی ستاروں والا تھا اور دوسرا توڑے توڑے جس پہ ستارے لگے ہوئے تھے سلک لوت کا آپ نے لینڈ جو ہے 14 انچ رکھنا ہے اور ویڈ 6 انچ رکھنا ہے اور پھر اس کو فول کر کے آپ نے سکوئیر شیپ میں اس کو سٹیچ کر لینا ہے اور توڑی سی جگہ چھوڑ دیں تاکہ ہم اس کو پلٹ سکیں سٹیچ ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو پلٹنا ہے اور پلٹنے کے بعد جو جگہ ہم نے پلٹنے کے لیے چھوڑی تھی اس کو بھی سٹیچ کر دینا ہے اب اس کو اسٹری کر لینا ہے اچھی طرح سے سوئی داگہ لے کے درمیان میں ہم نے سٹیچ کرنا ہے اور اس کو لاسٹ میں اچھی طرح سے کیچ لینا ہے تاکہ بو بن جائے موسیقی ایک بو ہماری ریڈی ہو چکے اب دوسری بو بنانی ہے جو اس سے تھوڑی سی چھوٹی بنانی ہے اور سیم پروسیس سے بنانی ہے موسیقی 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 ماری چھوٹی بو بھی ریڈی ہو چکے اب بڑی بو کے اوپر چھوٹی بو کو سٹیچ کرنا ہے موسیقی اب میں نے نیٹ کلوٹ لیا ہے جس پہ چھوٹی چھوٹی ڈیزائن سے ستارے لگے ہوئے تھے اس کو آپ نے فولڈ فولڈ کرنا ہے اور اس کو درمیان میں سے سٹیچ کر لینا ہے تاکہ ہم نیچے اس کے سٹریپس بنا سکیں موسیقی موسیقی سٹریپ بنانے کے بعد ہم نے اس کے اینڈز پر موٹی لگا لینے ہیں تاکہ رف نہ لگیں موسیقی 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 جو ٹوٹل سٹرپ ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو بوکی نیچے سٹیج کر لینا ہے آپ بوکی اوپر کچھ بھی لگا سکتے ہو موتی وغیرہ میں نے یہاں پہ یہ ہک لگا دیا ہے یہ بہت پیارا لگ رہا تھا ہک کے ساتھ ہماری بو ریڈی ہو چکی ہے اگر ویڈیو اچھے لکی ہو تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کرنا اور میں نے بو اس کے لیے بنائی تھی موسیقی